کیا نام ہے پورا؟ محمد عثمان محمد عثمان؟ عثمان کتنی عمر ہے؟ سولہ سال سولہ سالی؟ کیا کرتے ہو؟ میں جیک کا کام کرتا ہوں ادھر بابو صاحب اٹھ رہا کٹے میں کب سے؟ یہ چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں ادھر ہی کام کرتے ہیں؟ کتنی دیہاری ملتی ہے؟ خرچہ دیتا تھا پانچ چھے سور گیا کتنے بہن بھائی ہو؟ بارہ بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ سکول گئے ہو کبھی؟ نہیں بچپن میں گئے ہیں پھر چھوڑ دیا مدرسے لگ گیا سبق پڑھ دے تھے یہ مارپیچ کا محول گھر سے دیکھا ہے؟ اببہ مارتے تھے؟ نہیں نہیں ہاں کہاں سے سیکھا مارپیچ کا محول؟ ہی لوگوں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کو دیکھ کے؟ آپ کو کتنی دفعہ مار پڑی یہ لوگوں سے؟ میں نے تو آج سے پہلے کبھی جنگ لڑائی نہیں کی کبھی لڑائی نہیں کی کسی سے؟ پولیس کیوں لے کر آئی ہے؟ یہ دکاندار سے پہلی باہر لڑائی ہوئی تھی کیا ہوا تھا؟ وہ ایسے ہوا تھا میں نے دکاندار کو پیسے پکڑائے ہیں تو اس نے مجھے پانی کی بوتل میں نے اسے مانگی وہ کہتا ہے یار میں نے پیسے کاٹنے ہیں میں نے اس کو بولا کل استاد آئے گا تمہیں پیسے سارے کٹوا دوں گا وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس نے دکھا دیا دکان سے باہر پھینک دیا پھر اس نے مجھے ایک منٹ پانی کی بوتل لی تھی یا پینے والی دوسری بوتل لی تھی؟ نہیں نہیں پانی والی کونسی والی؟ نہیں دی تھی اس نے اس نے دی نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہو اس نے کہا کہ پیسے دو؟ نہیں میں نے اس کو کہا کہ یار بوتل دے دو پانی کی اس نے کہا میں نے پیسے کاٹنے ہیں میں نے کہا استاد آئے گا تمہیں پیسے سارے لوٹا دوں گا میں کتنے پیسے تھے؟ ساڑھے ساتھ سو رپیا تھا اچھا جی آپ نے اس کا ساڑھے ساتھ سو رپیا ادھار واپس کرنا تھا کیا لیا تھا سودا مہمان آتے تھے بوتلیں لے گیا دکان کے مہمان یا گھر کے مہمان باہر سے یار دوست آتے تھے اچھا یار دوست آتے تھے تو ادھار بوتلیں لے کے پلاتے تھے جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں نہیں نہیں استاد نہیں تھا تو دکان میں ویسے پیسے تو نہیں ہوتے میرے پاس دکان میں اگر استاد نہ ہو تو استاد ہو اس سے پیسے لیتا ہوں پھر دکان سے چیز لے جائے اچھا چلو جی بوتل کیا آرڈر دیا اس نے بوتل نہیں دی کیا کہا اس نے اس نے کہا میں نے پیسے کاٹنے ہیں یا میں نے اس کو بولا استاد آئے گا تمہیں پیسے سارے کاٹ کٹوا دوں گا میں ٹھیک ہے اس نے دھکا دیا کے دکان سے باہر پھینک دیا دکان کون سی تھی اس کی کوئی شٹروری دکان تھی کوئی آگے کاؤنٹر تھا کیا تھا شیشہ لگا ہوا تھا شیشے میں سے دھکا کیسے دے دیا اس نے دروازہ کھلا ہوا تھا نا دروازہ کھول کے فوراں بائی رہا گیا تھا نہیں نہیں دروازہ پہلے سے کھلا تھا اس نے دکھا دیا بائی رہ گیا اچھا جی پھر بائی گر گیا وہ آیا اس نے مجھے ناخون ہو دے رہا ماریا اکدر تو پھر میں نے جیسے ہی اس نے کس بات پہ اس نے ماررا شروع کر دیا آپ کو آگر آپ نے کچھ کہا ہوگا نا کچھ بھی نہیں کہہ تھا میں نے نہیں دینے نہیں دینے dyeں آپ کیا کہا رہے تھے نہیں میں نے لے نا نہیں نہیں میں نے اس کو کہا یار دے دو تمہاری میر بانی ہے اس نے جب مجھے پھر ناخون مار رہے ہیں مو پر نیچے گراؤں پھر اٹھ گیا میں اس نے کہ جیسے ہی گریبان پکڑا میں نے اس کا وہ نیچے گر گیا آپ نے اس کا گریبان پکڑا تھا اور بس گریبان پکڑا وہ نیچے گر گیا مکے کیوں مارے تھے اس کے مو پر مکے نہیں بتا دو شاوش بتا دو کتنے مارے تھے مکے تو نہیں تھے مارے تپڑ مارے تھے نہیں ویسے گریوان جیسے ہی پکڑا میں نے وہ نیچے گر گیا اس نے آپ کو دھکا دیا آپ نہیں مرے آپ نے صرف گریوان پکڑا اور وہ مر بھی گیا کوئی آپ کے یہ ہاتھ میں ایکسٹرا پاور ہے میں تو اس کے ساتھ پھر بھی مضاق میں لگا ہوا تھا آپ مجھے کہہ رہی ہو اس نے مجھے دھکا دیا ہے دھکا دینے کے بعد میں ایک منٹ دھکا دینے سے میں نیچے گر گیا ہوں اور آپ مضاق کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میرے کہا آجا پھر میں جیسے ہی اٹھا ہوں اس کا میرے گریوان پکڑا نیچے گر گیا وہ پھر پھر وہ لوگ آئے اس کو اٹھا کر چار پائی پہ ڈال دیا پانی کی بوتل نکاری اس کو پانی پلایا پھر بھی وہ بھائر سڑک پہ گیا اور رکشال رکشا ٹھونڈا رکشے والے بھی نہیں تھے پھر فون کیا ہے اس تاز نے یارم بائی کو وہ آئی تو اس میں ڈال کے لے گئے پھر آپ تہاں گئے پھر میں کہہ توہاں وہ صات کو یارم بائی دے دوں گا تمہیں پھر میں نے کہا ٹھیک ہو گیا پھر پھر؟ در نہیں لگا نہیں ابو پھنے سے در نہیں لگا مت میں نہیں پھر کر اچھے اچھے یہ کٹا ہو گیا اور کیا لیا تھانے جلے جاؤ. مستاد نے پھر ادھر تھانے لے آئے مجھے. پولیس والے انکل تے ساتھ اور بٹھا کر لے آئے ادھر. اور کیا کیا؟ اور کچھ نے ادھر لے کر آئے پھر ادھر بند کر دیا مجھے. اچھا. کتنے عرصے سے جانتے اس دکاندار کو؟ نہیں جب سے آیا ہوں. اتنی دیر سے جانتا ہوں. مثلا؟ دو تین مہینے ہو گئے تھے. اسے میں نے جان پچان بنائی یار پھر ادھر 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 وہ رکھا کھاتا۔ کہتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر صحیح پیسے دیتا تھا میں اسے بس اس بار تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اس کو پیسے نہیں دیے میں نے اس کو کہا تھا دے دوں گا دے دوں گا۔ آپ کو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے تھا؟ نہیں کیوں پکڑا پھر؟ بس مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ نہیں بتا تھا یہ سب ہو جائے گا گریبان پکڑا کیوں تھا؟ این想ی نے اس کو۔ نہیں نہیں مہżyć ہی دے دے دیں atsın۔ اس کا جیسے ہی دے گریبان پکڑا جے گر گیاmother میں اچھے گیا۔ نہیں میں نے سوال یہ کیا کہ گریبان پکڑنے کا کچا مقصد ہے؟ کیوں نے مارک کرنے کا پکڑا تھا اس کو؟ کیوں نے کس لیے پکڑا تھا؟ کیوں نے کس لیے پکڑا تھا؟ کس لیے پکڑا تھا؟ میں نے اسے جائسے پکڑایا تو۔ تو مارنے کے لئے تو نہیں تھا پکڑا پیار کرنے کے لئے گریبان پکڑتے ہیں سی ہاتھ ڈال دیا ہے تو نی نی مجھے جواب پہلے دو نا ہاتھ تو ڈال ہی دیا isی لیے تو آپ کو بھی پولیس نے ہاتھ ڈال دیا میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ گریبان کیوں پکڑا تھا ڈرانے کے لئے مارنے کے لئے کس لئے ڈرانے کے لئے ڈرانے کے لئے لوگوں کو ڈرتے ہو ہاں نہیں یہ کس نے سکھایا گھر سے پتا چلا یا باہر سے سکھا کہ کیسے ڈرانا ہے لوگوں کو کسی نے نہیں سکھایا پھر خود ہی پتا چل گیا ہاں انچارج انویسٹیگیشن اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں انچارج انویسٹیگیشن شیرہ کوٹ عمر داراز صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر داراز صاحب سے ڈیٹیلز جانتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ کیا کہتی ہے اور اصل حقائق کیا ہے کسی بھی کہانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ تمام معاملات کو جانتا ہے اور اس کے ہاتھ سے تمام مثلیں اور تمام چیزیں نکلتی ہیں عمر داراز صاحب کیا ماجرہ ہے کیا کہانی ہے یہ دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے پاس یہ کیس رپورٹ ہوتا ہے ون فائف کی کہال ہوتی ہے کہ بابو سابو ٹرک کڈا پہ کوئی دکان دارا پس میں جھگر پڑے ہیں اور ایک لڑکا بے ہوش ہو گئے ہماری ٹیم موو کرتی ہے پریشن میں ایسے چو صاحب میں تاہر سابو ٹرک کڈا پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا جو ہے اس کو ہوتھا کے ہاؤسپیٹل لے کے جا رہے ہیں ہم فوراں اس کو دیکھتے ہیں اس کی جو چیزیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو پتہ کرتے ہیں پبلک لے کر جا رہی ہے ہاؤسپیٹل پبلک ون فائف کے اقال پہ دبل ون دبل وی پو پہنچتی ہے تو ساتھ ہی انگلس ہاؤسپیٹل ہے سفزازار میں ہم اس کو موو کرواتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں بات کیا ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ ایک ساتھ والا دکاندار اس سے بوتل لینے کے لیے جاتا ہے پانی کی بوتل دیتا ہے پچاس روپے دیتا ہے تو اس کے ساتھ تقرار ہو جاتی ہے کہ بھئی میرے صاحب کا پیسے جو تمہارے مالک نے دینی ہے وہ تقریباً ساتھ اٹھ سو روپے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مالک واپس آئے گا تو وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے اس تقرار کے دوران ان کی بات جو ہے وہ ہاتھا پاہی تک پوچھ جاتی ہے ناوبت گریبان تک آ جاتی ہے اور ایک دوسرے کو تھپڑ ماتے ہیں تھپڑوں کی لڑائی ہے اس تھپڑوں کی لڑائی میں جو وکٹم ہے وہ گر جاتے ہیں جب وہ گر جاتا تو وہ پڑتا نہیں ہے پڑتا نہیں ہے اور جو یہ لڑکا ہوتا ہے محمد عثمان جو اس کے ساتھ لڑتا ہے اس کی عمر سونہ سال ہے اور جو گرنے والا اس کی عمر اٹھارہ سے اننی سال ہے اب اس کو جب انڈیس ہاوسپیٹل لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے کہ ڈیڈ ریسیڈ اچھا راستے میں ڈیڈ ہو جگی اس کی ڈیڈی ٹریٹمنٹ اس کی ڈیڈ ہو جگی اس کے بعد ہم اسے ڈیڈی باڈی کو رموف کراتے ہیں اور ہم اسے ڈیڈ ہوس لے جاتے ہیں اپنے کافزات کیار کرتے ہیں سارے افسران آ جاتے ہیں موقع پر اسمان خود ہی کھڑا لیتا ہے باگنی باگتہ نہیں ہے جو آپ کا ملزم جو ہمارا ملزم ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے اپنے گونسوں سے مارا ہے مکوں سے مارا ہے اور اس نے مارا ہے وہ باگتہ نہیں ہے وہ ساری بات کوٹھاتا ہے تو ہم اس کو ساتھ لکے تھانے آ جاتے ہیں اور تھانے آ کر ہم پوست مارٹم کے لئے ڈاکٹر سہبان کے پاس جاتے ہیں ڈاڈ ڈاوز کے ڈاکٹر سہبان جو ہیں وہ اس کا بغور ملازہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کا پوست مارٹم کرتے ہیں تھارانی جب ہم اس کی ڈیپنس پہ پہ پہنچتے ہیں تو اس کی پوری باڈی سرچ کرنے پاتے ہیں کوئی ایک زخم کوئی ایک خراش کوئی نیل گونیشان نہیں باہتا ہے میں نے خود دیکھا ہے ملازہ کی ہے زہر سی بات ہے جب بھی کوئی اس طرح کا ہینیس قرائم ہوتا ہے آئیوز ہوتا ہے یا انچارج انویسٹیگیشن ہوتا ہے وہ باڈی کو خود سرچ کرتا ہے